تحریک انصاف کے رہنمہ ہے فرو خبیب ان کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے خبریں بلکل اسی طرح کی آ رہی ہیں جو کہ عمران ریاض کے مطلق خبریں آ رہی تھی عمران ریاض کے مطلق ہم نے خبریں کیا سنی جب وہ لا پتہ تھے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور ان کی گرفتاری بھی کئی نہیں ڈالی ہوئی تھی اور پانچ ماہ تک جو ہے وہ لا پتہ تھے اب مختلف چیمہ گوئیاں ہونی بھی شروع ہو گی تھی مختلف جو ہے وہ اس پر آرابی قائم ہونی شروع ہو گی تھی کہ عمران ریاض فلان عمران ریاض فلان اس کو ایسے کر دیا بیسے کر دیا لیکن تشفیش جو ہے وہ تب بڑھ گئی جب ایک فورن نیوز پیپر ہے اس نے یہ خبر شائع کر دی کہ عمران ریاض کو مار کر پھینک دیا گیا ہے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اس خبر کے بعد اس کی فیملی پر کیا گزری ان کے جو قریبی دوست ہیں ان پر کیا گزری وہ تو وہی جان سکتے ہیں لیکن خبر چھاپنے والے نے خبر چھاپ دی اور اس کی تصدیق نہیں کی اسی طرح کی اسی سے ملتی جلتی خبر ایک جو فروخ حبیب ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ان کے متعلق آ رہی ہے خبر کیا ہے ٹویٹ کی فارم میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ خود کریں گے اس پر میں کسی بھی دارے پر الزام نہیں لگا رہا کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا ایک صحافی ہیں شاہین صحبائی ان کی جانب سے خبر ایک ٹویٹ کیا گیا اس کو پھر مختلف لوگوں نے ری ٹویٹ بھی کیا میں وہ ٹویٹ آپ کے پاس ایس ایس جھو آپ تک فورورڈ کروں گا ڈسی این آپ خود کریں گے لیکن ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں بلکہ نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالی فارو خبیب کی حفاظت فرمائے نہ صرف فارو خبیب کی بلکہ تمام سیاستدانوں کی جو کہ اس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اور میں یہ چاہوں گا بلکہ آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ سیاست میں یہ جو سلسلہ ہے یہ جو مخالفت والا یعنی اس کی حکومت ہے تو اس نے اپوزیشن کو لطار کر رکھ دینا ہے اب اس نے جو ہے وہ سب کو اٹھا لینا جیلوں میں ڈال دینا ہے اب اگر ان کی حکومت ہے تو اس نے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دینا ہے یہ جو سلسلہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں پر رکنا چاہیے فارو خبیب کے مطالق جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں شاہن صحبائی کی جانب سے اس خبر کو ٹویٹ کیا گیا اور پھر سعود احمد ہیں پی ٹی آئی انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا خبر یہ ہے کہ فارو خبیب کو ایکس وائی زیڈ نے اغوا کرنے کے بعد مار دیا ہے اور پھر نیچے یہ کیا لکھا ہے کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے اللہ کرے یہ جھوٹ ہو لیکن یہ جو ایکس وائی زیڈ ہیں یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ایکس وائی زیڈ کا میں نام نہیں لے رہا اور میں کسی بھی دارے پر الزام نہیں لگا رہا لیکن میں صرف ایک ٹویٹ ہے اور ایک خبر ہے جو کہ آپ تک ایز ایٹیز جو ہے وہ کوڈ کر رہا ہوں شاہن صحبائی نے جو ہے وہی خبر دی ہے اب اس میں اگین بات وہی آ جاتی ہے اسمان ڈار کا ہم نے پہلے دیکھا اس کے بعد ہم نے اور بھی جو دیگر رہنما ہے صداقت عباسی ان کا دیکھا کہ انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد ان کے سب جو جرائم ہیں وہ دھول جاتے ہیں اور وہ اپنی گھروں کو پہنچ جاتے ہیں اسمان ڈار بھی پچھلے کافی عرصہ تک وہ لا پتا رہے پچیس دن تک وہ غائب رہے پھر وہ چانک سے برامد ہوئے کامران شاہد کی حویلی سی کامران شاہد کی حویلی میں انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے سارا کچھ وہی جو پریس کانفرنسز میں جو مختلف رہنما کرتے رہیں وہی انہوں نے ایک انٹرویو کی فارم میں جو ہے وہ اس کو بیان کیا انہوں نے نو مئی کے واقعات کے مضمت بھی کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سب کی جو پلاننگ ہے وہ زمان پارک میں ہوئی عمران خان کی نگرانی میں ہوئی اور اس سب کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اب اس انٹرویو کے بعد ان کی رہائی بھی ہوگی اور وہ بخیر و آفیت اپنے گھر بھی پہنچ گئے بلکل اسی طرح صداقت عباسی کے ساتھ ہوا وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے غائب تھے اور انہوں نے بھی وہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ڈان نیوز پر جو کہ آنئر نہیں ہو سکا مختلف اجوہات کی بنات پر لیکن وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا اور صداقت عباسی بھی اپنے گھر پہنچ گئے اب فرو خبیب یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے اب تقریباً بارہ تیرہ دن ہو گئے ہیں یہ بھی لاپتہ ہیں ان کو ٹھالیا گیا ناملوم افراد کی جانب سے اب ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل گا لیکن بارہ تیرہ روز گزرنے کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فرو خبیب کا جو سوفٹوئر ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے اسمان ڈار اور صداقت عباسی کا سوفٹوئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن چونکہ وہ جو سوفٹوئر تھے وہ ذرا ویک سوفٹوئر تھے تو وہ اپڈیٹ ہو گئے لیکن فرو خبیب کا جو سوفٹوئر ہے اس کا اپڈیٹڈ ورین ہے تگڑا سوفٹوئر ہے اور فرو خبیب آپ کو پتا ہے کہ ینگ ہیں انرجیٹک ہیں اور نئے پولیٹیشن ہیں تو پیشنیٹ ہیں نیا خون ہے تو انہوں نے اپنا سوفٹوئر اتنی جلدی اپڈیٹ ہونے نہیں دیا اور جب وہ سوفٹوئر اپڈیٹ نہیں ہو سکا تو پھر ان کے مطالق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس سوفٹوئر کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہی کر دیا گیا کیونکہ جب سوفٹوئر یہی نہیں رہے گا تو پھر اپڈیٹ ہو یا نہ ہو تو سوفٹوئر انہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا یہ خبریں جو ہے وہ اس ٹائم آ رہی ہیں فرو خبیب سے مطالق لیکن ہم پھر یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ کرے یہ جو خبریں ہیں یہ جھوٹ ثابت ہوں اور فرو خبیب بخیر و آفیت اپنے گھر واپس آجیں اور نہ صرف فرو خبیب بلکہ تمام سیاستدان جو کہ کسی بھی طرح کے مشکل ٹائم سے گزرے ہیں یہ جو ٹائم ہے مشکل والا یہ ختم ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ سے اس بات کی مضمت کرتا رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندے کی حکومت ہے تو اپنی اپوزیشن کو لتار کر رکھ دے سب کو جیلوں میں ڈال دے سو سنتالی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس انتقام کی سیاست کے خاتمے کے بغیر پاکستان کی جو ترقی کی راہیں ہیں وہ ہموار نہیں ہو سکتی اس کے مطالق آپ کی کیا راہ ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ